ہندوستانی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد میں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ سٹیڈیم کا افتتاہ کر دیا گیا اس سٹیڈیم کے افتتاہی میچ میں بھارت اور انگلینڈ کی کرکٹی میں ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہیں سردار پٹیل سٹیڈیم کو موٹیرہ سٹیڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے اب دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم قرار دیا جا رہا ہے البتہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان میچ سے چند گھنٹے قبل سٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی کے نام پر رکھ دیا گیا ہے ناظرین اس کرکٹ سٹیڈیم میں دس ایسی خصوصیات ہیں جو دنیا کے کسی کرکٹ گراؤنڈ میں نہیں ہیں ان خصوصیات کے متعلق جاننے سے قبل ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس سٹیڈیم کو اثر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ دوہزار سولہ میں موڈی دور حکومت میں ہی ہوا تھا دوہزار سولہ میں جب اس سٹیڈیم کی تعمیر نو کے لیے مسمار کیا گیا تھا تو اس میں چون ہزار شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش تھی یہ سٹیڈیم انیس سو بیاسی میں تعمیر کیا گیا تھا اور سابقہ سٹیڈیم میں پہلا ونڈے میچ انیس سو چوراسی میں کھیلا گیا تھا تاہم دوہزار سولہ میں اس کے توسیح منصوبے پر کام شروع ہوا اور پرانے سٹیڈیم کو گرا کر اسی مقام پر نئے سٹیڈیم کی تعمیر کا کام شروع ہوا اب اس کا نام وزیراعظم نرندر موڈی کے نام پر رکھا گیا ہے جو ماضی میں گجرات کرکٹ اسوسییشن کے صدر بھی تھے اپنی تعمیر کے بعد یہ سٹیڈیم دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا میدان بن گیا ہے اور اس میں ایک لاکھ دس ہزار شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے ملبرن کرکٹ گراؤن کو حاصل تھا جس میں ایک لاکھ تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے ناظرین جدید اور عالمی میار کی سہولتوں سے آراستہ یہ منصوبہ بھارتی آٹھ ارب روپے میں مکمل ہوا ہے نئے کرکٹ اسٹیڈیم میں چہتر کارپریٹ باکسز ہیں اور ہر باکس میں پچیس افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور یہ تمام باکسز مکمل طور پر ائر کنڈیشن ہیں اس کے علاوہ اس اسٹیڈیم میں تین ہزار کاریں اور دس ہزار موٹر سائکلیں بیق وقت پارک ہو سکتی ہیں پارکنگ کے حوالے سے بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کرکٹ گراؤن میں چھے انڈور پیچز، دو آؤٹڈور پریکٹس گراؤن، ایک انڈور کرکٹ اکیڈمی، چار ڈریسنگ رومز موجود ہیں ناظرین اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کرکٹ سٹیڈیم میں ایسی سہولیات محصر نہیں ہیں یہ سٹیڈیم شہر کی میٹرو ٹرین سے بھی منسلک ہے اور لوگ براہ راست سٹیڈیم پہنچ سکتے ہیں یہ سٹیڈیم کل 63 اکر رکبے پر محیط ہے اور اس کے تین انٹری پوائنٹ ہیں بھارت میں یہ پہلا کرکٹ سٹیڈیم ہے جہاں فلڈ لائٹس کی بجائے لیڈی لائٹس نصب کی گئی ہیں اس کے علاوہ اس سٹیڈیم میں 50 لگجری کمروں اور 6 سویٹس پر مشتمل کلب ہاؤس بھی قائم کیا گیا ہے کلب ہاؤس میں انڈور، آؤٹڈور گیمز اور ایک اولمپک سائز کا سوڑنگ پول بھی موجود ہے سٹیڈیم میں کرکٹ کے علاوہ فوٹبال، ہاکی، باسکٹبال اور دیگر کھیلوں کی بھی اکیڈمیاں قائم کی گئی ہیں پیرہ کرکٹ سٹیڈیم کے ہر سٹینڈ میں الگ سے فوڈ کورٹ قائم ہے ناظرین دنیا کے دس بڑے کرکٹ سٹیڈیم میں سے پانچ بھارت میں موجود ہیں